ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا بھوکے رہتے ہیں کھاتے نہیں ہیں جلدی سے نہیں کھاتے وہ ان سے کوئی جھگڑا کرتا ہے تو وہ لوگوں سے لڑتے نہیں ہیں ان کو کوئی مار دے تو وہ ماف کر دیتے ہیں وہ کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتے ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ نفل نماز روزے پر توجہ نہیں دیتے بلکہ ان کی توجہ دل کی صفائی پر ہوتی ہے ان کے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں کینہ نہیں عداوت نہیں خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلاتے ہیں لوگ ان پر ظلم اڈھاتے ہیں وہ لوگوں کے لیے کرم کی دعائیں کرتے ہیں یہ عبدالوں کی پہچان ہے اور وہ لوگ بھوکے پیاسے زیادہ رہتے ہیں لیکن ان پر دل آ گیا تو انہوں نے کہا چلیے میں بھی چلتا ہوں انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے چلتے ہیں چلیں تھوڑی دور چلے تھے جو ناز و نم میں پلتا ہے پھر اس کے تو نکرے کچھ اور ہوتے کچھ دور چلے کہا حضرات مجھے تو بھوک لگ گئی اس لئے کہ میں جہاں سے آ رہا ہوں وہاں کھانے پینے اور دسترخان بڑے وسیع تھے کیونکہ گاؤس پاک کا لنگر ایسا شاندار چلتا تھا آج بھی چلتا ہے آج بھی چلتا ہے اس دور میں گاؤس پاک کی زائری حیات میں بھی چلتا تھا اور گاؤس پاک کہتے ہیں مجھے کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی نظر ہی نہیں آئی نیکی کے دفتر میں فرمایا کاش میرا اللہ مجھے نوازتا تو میں پوری دنیا کو کھانا کھلاتا مرشید گاؤس پاک نے کہہ کیا دیا اللہ نے زبان کیا پوری کی مرشید آپ کہتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو کھلاتا آپ کو قبر میں سونے کے لیے نو سو سال ہو گئے پوری دنیا میں قادری گلام گیارمی کے نام پر ہر روز دنیا کو کھلان ہر روز دنیا کو کھلان رہے ہیں زبان آپ کی قدرت نے پوری کیسے کی اللہ ہو اکبر یہ مرشیدی گاؤس پاک تو کہاں وہاں بڑے نازوں نمتے بھئی میں تو بھوکا ہوں ان عبدالوں نے کہا حضرات ہم کھانے پینے والے لوگ نہیں ہیں ہم چوبیس گھنٹے میں ایک بار کھاتے ہیں اور وہ بھی پکا کر نہیں کھاتے خرید کر نہیں کھاتے اللہ دیتا ہے تو ہی کھاتے ہیں ورنہ ہم ایسے نہیں کھاتے آپ واپس جائیں آپ ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو آپ آگے تو آپ چلنے ہی پڑے گا کافی چوبیس گھنٹے میں ایک بار چوبیس گھنٹے ہوئے بھوک سے حالت خراب مفت پالہ تھا کبھی کام کی عادت نہ ہوئی آج یہ حال ہو گیا تو بھوک سے نڈھال بھوک تکلیف تھکن سب کچھ چوبیس گھنٹے بیتے کہا حضرات رحم کرو مر نہ جائیں کھانے کا انتظام کرو ایک بدل نے مسلحہ بچھایا دو رکت نواز پڑی دعا کی تین کٹورے سالن تین روٹی آسمان سے نیچے اتری ہاں یہ اہلِ حوص کے لئے نہیں آپ کہیں گے دلیل کیا دلیل تو اہلِ سنت کی کتابوں میں ہیں لیکن میں اس کو بخاری مسلم سے پیش نہیں کر سکتا اس لئے کہ یہ بات بخاری مسلم کے بہت بعد میں ہے تو جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر جو ہے وہ گوز پاک رضی اللہ عنہ نے مردہ زندہ کیا تو بخاری میں کہا ہے تو ظاہر سی بات ہے بخاری کے لکھ جانے کے تین سو سال کے بعد پیدا ہوئے تو پھر اس نے بخاری میں کہا آنا ہے تو یہ بھی ایک عجیب سی بات لوگ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ بخاری سے پہلے تو قرآن میں موجود ہے کہ ولی نے مردہ زندہ کیا ہے ورنہ سورہ یاسین کسی کس چیز کا نام ہے سورہ یاسین کے اندر موجود ہے صادق صدوق اور شمون کا جو واقعہ ہے یہ اسی کے اندر موجود ہے کہ ولیوں نے مردہ زندہ کیا ہے اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ مردہ زندہ کر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ کہہ رہے تھے مولا میری امت کا ولی دعا کر رہا ہے لاج رکھنا تیرا کام ہے سفارش کون کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کہ میرا ولی دعا کر رہا ہے لاج رکھنا تیرا کام ہے کیونکہ وہ میرے دین کا محافظ بن کر کھڑائے تو اب کیا ہمیں قرآن سے یہ سبق نہیں ملتا کہ اگر سورہ یاسین یہ بتا رہا ہے کہ امت عیسیٰ دعا کرے امت عیسیٰ کا ولی تو پھر سفارش کے لیے حضرت عیسیٰ کھڑے رہتے ہیں کہ میرے دین کی حقانیت کا سوال ہے تو نے مردہ زندہ کرنا ہے اگر اس نے کہہ دیا تو اور جب گوہ سے پاک کہتے ہوں گے گم بیزن اللہ تو مصطفیٰ جانے رحمت کہتے ہوگے میرا عبدالقادل کھڑائے مولا اب لاج تیرے ہاں اب معاملہ صرف دین کا ہی نہیں دین کا بھی ہے مہی الدین کا بھی ہے تو سفاری سے عیسیٰ سے جب یہ کام ہوتا ہے تو سفاری سے مصطفیٰ سے بھی ہوتا ہے یہ سورہ یاسین کہہ رہی ہے اخص کرنے کی بات ہوتی ہے لیکن ان کو یہ باتیں کہاں سے ملے جن کو باب مدینہ العلم سے فیضی نہ ملے جن کے کنیکشن کٹے ہوں ان کے گھر میں بھی بجلیاں روشن ہوتی ہیں کنیکشن ہونا تو بجلیاں روشن ہوتی ہیں ورنہ جو چوری کی بجلیاں لے کر آقلی ڈال کر چلاتے ہیں وہ تو تھوڑی دیر کے لیے روشن کر دیتے ہیں لیکن جب آتے ہیں وہ پاور ہاؤس والے تو پھر گھر میں اندیرہ کرنا پڑتا نہیں ہے ہمارے ہاں کچھ نہیں ہے ایسا ہی ہے ادھر ادھر سن کے علمی بات کرنا اور بات ہے کنیکشن کے ساتھ کرنا یہ اہل سنت کا نصیبہ ہے اس لیے کہ وہاں سے کنیکشن جھڑا ہونا یہ لیگلی ہے اور یہ شان کا ہے ایک ایک نام ہم بتا سکتے ہیں کہ کہاں سے کہاں کہاں سے ہمارے ہاں شجرہ اسی کو تو کہتے ہیں ہاں شجرہ اسی کو کہتے ہیں یہ کنیکشن ہے بہرحال تو انہوں نے دعا کی بدل صاحب نے اور تین کٹورے سالم اور تین روٹیاں تینوں نے ایک ایک باٹنی پھر کھا پی لیے سیر ہو گئی طبیعت دنیا کا کھانا نہیں تھا کھانا کہیں اور سیاہ تھا بڑا مزہ آیا پھر چوبیس گھنٹے گزرے تو پھر بھوک لگی پھر اس صاحب نے کہا صاحبو رحم کرو اب چوبیس گھنٹے ہو گئے انہوں نے دوسرے بدل صاحب نے پھر مسلح بچھایا پھر دعا کی پھر تین کٹورے تین روٹیاں دوسرا چوبیس گھنٹہ گزرے تیسرا چوبیس گھنٹہ آیا کہا رحم کرو بھائی پھر بھوک لگ گئی ہے بھوک بہت لگ رہی ہے تو کہا کہ دیکھو ہم لوگ کا یہ دستور ہے کہ جتنے لوگ ساتھ ہوتے ہیں دعا انتنے لوگوں سے کرائی جاتی ہے کل میں نے کی تھی آج گزشتہ کلینوں نے کی اور اب باری آپ کی ہے کہا بھائی میں سیدھا سادھا سیمپلس آدمی ہوں زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے آپ ایک کام کریں کہ آپ لوگی کچھ کریں روٹی آئے گی میں کچھ نہیں جانتا ان لوگوں نے کہا یا کرو یا مرو دعا کرو روٹی منگاؤ کھانا منگاؤ ورنہ مرو بھوکے مرو کوئی بات نہیں ہم چلے تو کہتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہ کرتا جب جان پہ بنا تینوں نے مسلحہ بچھایا دو رکت نماز پڑھی اللہ مجھے کچھ نہیں آتا میں سیدھا سادھا آدمی بلکہ کبھی روٹی مانگنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی مرشد نے اتنا کھلایا کہ کبھی مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی مولا آج اس جنگلوں سہرہ میں تیرہ یہ بندہ بھوکا اور یہ دونوں یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ مجھے زور دے رہے ہیں دعا کی اللہ لاج رکھ لے اور کھانا بھیج دے جس دن انہوں نے دعا کی اس دن چھے کٹورے سالن اور چھے روٹیاں زمین پر آئی مرکہ اے صاحب آپ تو کہہ دیتے ہیں میں سیادہ سنپل آدمی مجھے کچھ نہیں آتا میں تو بہت زیادہ پڑا لکھا نہیں اپنی زبان میں کہوں مالگاؤں کی زبان میں تو یوں کہا ہوگا او چھپے رستم آپ تو کہہ رہے تھے مجھے کچھ نہیں آتا اور یہ حال آپ کا انہوں نے کہا واللہ مجھے کچھ نہیں آتا اور اب میں آپ کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا لیکن آپ لوگ یہ بتائیں کہ یہ روزانہ روٹیاں آپ لوگ منگاتے کیسے لیکن آپ کا معاملہ ہمارے سمجھ بھی نہیں آیا کہ آپ کے مانگنے پر ڈبل کیسے آیا ہمارے مانگنے پر تو ایک ایک کہتا تھا آپ کے مانگنے پر ڈبل کب ہو سب ہم بعد میں بتائیں گے لیکن پہلے یہ بتاؤ آپ لوگ کیسے منگاتے ہو کیونکہ میں نے جیسے منگایا وہ تو میرا دل جانتا ہے لیکن آپ لوگ کیسے منگاتے ہو انہوں نے کہا ہم لوگ عبدال ہیں عبدال وہ جو چالیس لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ہم دو ہیں عبدال ہیں اور ہم کماتے نہیں ہیں ہم لوگ جو ہے وہ کھریدتے نہیں ہیں پکاتے نہیں ہیں اس میں وقت نہیں لگاتے ہم اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اللہ کی یاد میں رہتے ہیں لیکن ہم عبدال ہیں جب ہمیں بھوک لگتی ہے جلدی لگتی نہیں لیکن جب لگتی ہے تو مسلح بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں اے اللہ وہ گوزے پاک کی چوکھٹ پر